اسلام علیکم ناظرین آپ کو خیبر ٹائمز کے اس خصوصی اپیسوڈ میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم کی جانب سے پشاور میں پاور شو کی لیکن اس سے پہلے وہ ناظرین جنہوں نے اس چینل کو پہلے نہیں دیکھا یا سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لیے کہ آپ کو جیسی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک نوٹفکیشن پوری طور پر پہنچے بیل کا یعنی جو گھنٹی کا آئیکن ہے وہ دبانا مت بولیے گا تو ہم بات کریں گے آج پشاور میں پی ڈی ایم کا جو پاور شو ہے اس حوالے سے اور کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس جلسے کے بعد ہم کن کن چیزوں کی توقع رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس حد تک یہ جو پاور شو تھا یہ مختلف تھا ملک کے دیگر حصوں میں جو پی ڈی ایم نے اجتماعات کیے پنجاب میں ہم نے دیکھا سندھ میں ہم نے دیکھا بلوچستان میں ہم نے دیکھا لیکن پشاور کا پاور شو اس حوالے سے مختلف تھا کہ یہ اس ریجن میں تھا جو پی ڈی ای کا ہوم گراؤنڈ کہلائے جا سکتا ہے کیونکہ اس جگہ یعنی خیبر پختنخواہ میں پی ڈی ای کی یہ دوسری مدت حکمرانی ہے اس سے قبل یہ اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر چکے ہیں اور اب دوسری دفعہ پھر یہ اقتدار میں ہیں اس کے ساتھ ہی مطلب اگر آپ نے پنجاب میں ان کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا تو آپ کے پاس کوپ توڑا تھا سندھ میں بلکل نہیں تھا بلوچستان میں سوس ہوتا لیکن خیبر پختنخواہ وہ صوبہ ہے جہاں پر یہ مسلسل حکمرانی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ منفرد تا دیگر گراؤنڈز کی بنسبت اور یہاں پر پھر اپوزیشن کے پاس جو پی ٹی آئی حکومت کے میگا سکینڈل ہیں یعنی بی آٹی کا سکینڈل ہو گیا بلینٹریز پروجیکٹ ہو گیا یا پھر ملم جببہ پروجیکٹ ہو گیا دیگر بہت سارے ایسے مالیاتی سکینڈل ہیں جو گزشتہ دور سے لے کر اب اس دور تک پی ٹی آئی کا پیچھا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو پچھ تھی وہ منفرد بھی تھی اور ڈیفرنٹ بھی تھی اپوزیشن جماعتوں کے لئے لیکن جو پشاور میں ان کا پاور شو تھا اس حوالے سے شروع دن سے ہی کنفیوجن کا شکار رہے ہیں عوام بھی اپوزیشن جماعتیں بھی اور خود حکومت بھی کیونکہ ایک جانب کرونا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو دوسری جانب حکومت نے یہ دباؤ بڑھایا تھا کہ کس طریقے سے پشاور کا یہ اجتماع یہ منسوخ کیا جائے لیکن اپوزیشن جماعتیں ڈٹی رہیں آخری وقت تک جب یہاں تک جو مقامی انتظامیات تھی انہوں نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی اس کے باوجود اپوزیشن جماعتوں نے پاور شو کیا اس حوالے سے بھی کہ پشاور جلسے عام میں میاں نواز شریف کی تقریر کا لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن مریم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ غالباً وہ خرابیہ صحت کی بنا پر تقریر نہیں کر پائیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا پشاور کا جو اجتماع ہے اس حوالے سے بھی اہم تھا کہ اس سے قبل کہ جلسے جلوسوں میں پیپلز پارٹی کے جانب سے وہ گفتگو یا وہ انداز بیان وہ نہیں اپنایا گیا جو نون لیگ نے یا مولانا فلرامان نے اپنایا کیونکہ زیارہ تر لوگوں بلکہ اکثریت کا یہ ماننا تھا جو پوزیشن جماعتوں میں بھی تھے اور اس کے علاوہ جو تجزیہ کار تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ گویا پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کر رکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ میڈ وے اپنے ہوئے ہیں نہ رائٹ کی طرف جا رہے ہیں نہ لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں چونکہ گلگت پلزتان کے الیکشن پر ان سے بات ہو گئی ہے ان کو حکومت دے دی جائے گی سندھ میں ہالیڈیون کی حکومت ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس تیزی کے ساتھ یا اس کرختگی کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں جو نون لیگ اور مولانا فلرامان کی کرختگی ہے لیکن اب ظاہری بات ہے گلگت پلزتان کی حکومت بھی ایک لحاظ سے بکولے ان کے ان سے چینی گئی ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اورال اگر ہم دیکھیں تو کچھ موسم بھی عمران خان پر مہربان رہا کیونکہ آہستہ آہستہ سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں پھر کرونا جیسی وبا یہ بھی ایک فیر تھا بہت سارے لوگوں میں کیونکہ اب یہ جو سیکنڈ ویوے اس میں اموات بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ خود خیبر پختلخواہ میں ایک اور جو ڈیفرنٹ چیز تھی پی ڈی ایم کے اجتماع کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اس سے قبل کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں اموات موسم داور وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نظر آئے اور ظاہری بات ہے پی ڈی ایم ایک علامتی شکل میں موجود رہی اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے نظریات کے حامل جو نوجوان تھے یا جو لوگ تھے وہ کراچی میں بھی گئے کوئٹا میں بھی گئے لیکن پشاور اجتماع سے قبل ہی مولانا فلرامان اور محسن داور کے بیچ پہ جو مقالمہ ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم نے بھی پی ڈی ایم سے اپنی راہے ایک لحاظ سے علیدہ کر لی اگر ہم اور آل دیکھیں تو اس وقت بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے بیچ میں کنفیوشن بہرحال موجود ہے جس کا فائدہ سراسر عمران خان کو جا رہا ہے سب سے اہم بات کہ جو اسلام آباد کے دو تجزیہ کار تھے یا جو پرو اپوزیشن تجزیہ کار تھے وہ مسلسل ہمیں یہ ایک اندہانی کراتے رہے کہ ان اجتماعات کا اثر ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے آئے دن ہمیں یہ باتیں سن رہے تھے لیکن ابھی تک جو سب سے اہم جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں بی آر ڈی مالم جببہ بیلین ٹریز پروجیکٹ اوپن این شٹ کیس ہے لیکن نیب آج تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑی اس طرح سے اگر مرکز میں دیکھے تو فورن فنڈنگ کیس جو ہے جس کے حوالے سے میں عموماً اس وی لوگ میں آپ کی توجہ مبزول کراتا رہا کہ فورن فنڈنگ کیس ایک جو کہتے ہیں نا کہ بلکل اوپن این شٹ کیس ہے اس میں نہ صرف عمران خان بلکہ پوری پارٹی جا سکتی ہے لیکن اس پر بھی کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی تو ان چیزوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے نالا ہے یا ان کے بیچ اب وہ صفحہ نہیں رہا میرا اپنا یہ ماننا ہے ذاتی طور پر شاید کوئی اس کے ساتھ اتفاق نہ کرے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہے ایک جانب عمران خان کی مضبوطی دوسری جانب پوزیشن کے اندر جو الجنے ہیں ڈیلز کے حوالے سے یا انداز بیان کے حوالے سے یا کس کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو ٹارگٹ نہیں کرنا کیا لائے حمل ترتیب دیا جانے اور سب سے بڑھ کر جو عمامی اپیل ہے یعنی جو بیان یا جو پیغام لے کر پی ڈی ایم جماعت میں اتری ہیں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک وہ عوامی سطح پر انہوں نے کراؤٹ کو اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کیا کہ مہنگائی کیوں ہے کس طریقے سے مہنگائی ہوتی ہے چار سو عرب روپے کا لوٹ کس طرح کیا گیا پورا طریقہ سمجھانا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جو پالیسیاں ہیں وہ کل اس سے عوام کا روزگار بھی چھین لے گی مہنگائی بھی کمر توڑ ثابت ہو گی اور اس کے علاوہ ان کے اقتصادی دن مزید اب تر ہونے جا رہے ہیں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی جماعت اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کر پائی جہاں تک کراؤڈ کی بات ہے ظاہری بات ہے دیگر جلسوں کی طرح پشاور کے اندر بھی کراؤڈ تھا ہم نے دیکھا لیکن کراؤڈ تو عمران خان بھی لگ بگ اتنی ہی وہ جمع کر لیتے ہیں جو کراؤڈ میکنٹ کا ان کا جو جو آسپیکٹ ہیں اس کے علاوہ خود جو علامہ خادم حسین ریزوی صاحب کے جنازے سے بھی لوگ کراؤڈ کی تشبیح دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے کراؤڈ اہم نہیں ہے پیغام اہم ہے اور پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی اس میدان میں بھی اپوزیشن سے توڑی ایک ہاتھ بڑھ کر ہے اور ابھی تک عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ حکومتوں کی پالیسیاتی اس مہنگائی کی ذمہ دار بھی وہی ہیں تو اگر پیغام یہ کلیئر کر دیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکٹ ہے جو ڈسکنیکٹ پیدا ہوگا ہے عوام اور پولیٹیشن کے بیچ میں جب تک وہ اس کو کنیکٹ نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ جب تک پکا پکا کسی بڑے کیس کی اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی تو میرے خیال ہے کہ پرانی کہانی پرانے کردانوں کے ساتھ پرانے ڈک کے ساتھ چلتی رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ